جو کسی اور رسول کے امتی تھے دین قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ دین کے لیے کھولا دین قبول کر کے یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صالحین کے مرتبے پر فائز کر دیا اللہ اکبر لیکن ہم ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں ہمیں یہ مقام یعنی امتی کا مقام ہمیں بیٹھے بیٹھائے حاصل ہو گیا لیکن اس مقام کے کچھ تقاضے بھی ہیں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں یہ تمام ہم امت قائمہ ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو تحجد گزار ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جو راتوں کی عبادت اللہ اکبر رخ اللہ کی طرف بے ریا عبادت سجدے میں ہیں آنسو بہ رہے ہیں اور تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی یہ آیات ہم سے کیا تقاضے کرتی ہیں انیق صاحب میں اس پر ایک جملہ ارز کروں کہ آج کل ہمارے سامنے جو سوشل میڈیا اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آتے ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں پانچ سال دس سال پہلے جب ان کے حالات زندگی میں سنتا ہوں کبھی کبھی تو رشک آتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں یعنی کہ بیسے تو وہ کوئی بہتی خراب زندگی والے تھے فاسق تھے کچھ لوگ تو قرآن کریم کو اس لئے پڑھنا شروع ہوئے کہ ہم اس میں سے غلطیاں نکالیں گے اور اس کے خلاف کتاب لکھیں گے اور وہ پھر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے کی مسجد کی کمیٹی کے صدر ہیں اور وہاں سے وہ تبلیغ یہ آپ بالکل بجا بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کسی فطری طور پر یا پیدائشی طور پر مسلمان کی کوئی میراس نہیں رکھی ہے کہ درجہ اسی کے ہی بڑا ہوگا درجہ اللہ کے پاس بڑا ہوگا اس سے کہ جو لوگ گسار اونہ فی الخیرات ہوں نیکی میں سبقت دے جائیں آج اسلام لائے وہ آدمی کسی نسلی طور پر دو سو سال سے نسلی مسلمان سے کہیں درجہ آگے جا سکتا ہے اس وجہ سے یہ بات جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تاریخ فرما رہا ہے تو ہمارے بھی ہمارے لئے بھی ہے اور قرآن کریم مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی رات کے قیام کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق خاص نوعیت کا بندگی کا جو قائم ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے یعنی ایک تو ایمان کا تعلق تو ہے ہی ہے کہ اللہ پر ہم ایمان لائے لیکن اس ایمان کا اظہار جو ہے وہ بندگی ہے وہ اظہار کیسے ہے وہ عبادات کے ذریعے ہے وہ نمازوں کے ذریعے ہے وہ دعاوں کے ذریعے ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کہہوے کام کرنے سے